السلام علیکم اسے علال فاروق یہ ویڈیوی سے ملک کر رہا ہے صافت سٹیکس ٹیکنالوجیز جیسے میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم لوب سے سی شاب جو ہوتے ہیں ڈو وایل، وایلو، فار لو، فور ایش لوب ان سے بھی پہ ہم پریکٹیکلز آج بنانے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں آج ان کا پریکٹیکل دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو فلی سمجھائیں ان لوبز کے انسائیڈ کیا ہوتا ہے کیسے ہم رن کریں گے اس کے بعد آپ اپنا لوجک لگا سکتے ہیں خود کے پروگرامز بنا سکتے ہیں وہ adds up to you how you can build your logic and to extent جہاں تک آپ بڑھانا چاہو ٹھیک ہے تو میں ایک چیز کروں گا میں آپ کے لئے پروگرام آج سٹارٹ کروں گا جیسے بیسک تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کیسے رن کرتے ہیں پروگرام کو کیسے بناتے ہیں ڈوٹ سی ایس فائل ہوتا آپ کو پتہ ہی ہوگا جو بندے یہاں تک پہنچیں ہوں گے ان کو تو پتہ ہی ہوگا کیسے لکھتے ہیں پروگرام کا کیسے فائل بناتے ہیں ڈوٹ سی ایس کے اس کے بعد کیسے کرتے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو میں سٹارٹ کروں گا میں اپنے ایک ایڈٹر جو ہے اس کو بولتے ہیں سب لائم ایڈٹر میں نیو کروں گا یہاں سے اس کو میں کلوز کر دوں گا اس کو بھی میں کلوز کر دوں گا یہ مجھے نہیں چاہیے میں پہلے اس کو سیر کر سکتا ہوں اس والے فائل کو یہاں پہ اگر میں کروں ایک چیز ہاں یہاں پہ اگر میں رکھتا ہوں اس کو ٹھیک ہے کچھ پروگرامز ہیں میرے تو میں آپ کے پروگرام کا نام دوں پہلا لوگ ہمیں کون سا اٹھانا ہے دو وائل ڈو وائل ڈوٹ سی ایس اوکی آپ کو پتہ ہی ہے تو میں نے ڈوٹ سی ایسے یہ سیو کر دیا تو میں سٹارٹ کروں گا آپ کو پتہ ہی ہے ہم یوزنگ ورڈ کا یوز کرتے ہیں اس میں سسٹم یوزنگ سسٹم سسٹم ایک نیم سپیس ہے یوزنگ کی ورڈ ہے یہ اس کو کوپی کر کے لاتا ہے یہاں پہ سسٹم کیونکہ آگے جا کے ہمیں کچھ فانکشنز یوز کرنی ہیں اپنے پروگرام میں تب ہی ہم یہ نیم سپیس بلاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے تو ایک چیز میں کروں گا یہاں پہ میں ایک کلاس بناوں گا ٹھیک ہے ای ویل میک ایک کلاس نیم ایڈ ایز اوکی ای ویل نیم ایڈ ایز کیونکہ ہم ڈو وائل پہ پروگرام بنا نہیں جا رہے ہیں ایک سکنڈ میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں یہاں پہ ہم ایک چیز کرتے ہیں ہم یہاں پہ کمیٹ مارٹی لائن کمیٹ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں میں تھوڑا سا اس کو ڈیکو ریڈو بناوں گا ٹائم ہم زیادہ نہیں لیں گے کیونکہ ویڈیوز لمبی بن جاتے ہیں پھر تو ایکسٹنس اللہ اس کو ہم ڈو ایپ اپنے حساب سے رکھتے ہیں ڈو وائل لوپ ان سی شاہب اکی تو میں نے کلاس کی ایسٹار میں ایک کلاس ڈیوزر ڈیفائنڈ کلاس بناوں گا جس میں میں اس ڈو وائل کا سارا پروگرام بناوں گا اس کے بعد ہم اس کا ابجیکٹ بناتے ہیں پھر مین میں کوال کریں پہلے ہم یوزر ڈیفائنڈ ایک کلاس بنائیں گے ڈو ایسے کرتے ہیں ڈو وائل ڈو وائل کلاس ڈس اس کلاس کلاس نہیں ہے ڈس اسے کھڑی ڈال دے یہاں سے اس کا اوپننگ سٹارٹ کرتا ہوں یہاں پہ کلوز اس کا سٹارٹ کرتا ہوں یہ ہو گیا ڈو وائل اس کا پہلا کیاپٹل ہی رکھتے ہیں کیونکہ یہ اچھا رہتا ہے اس کو بھی کیاپٹل ہی رکھتے ہیں اوکے بیٹ رہے گا یہ ہی ٹھیک ہے میں نے ڈو وائل سٹارٹ کیا میں آپ کو ایک چیز کرتا ہوں میں یہاں پہ ایک فنکشن بنا لیتا ہوں پبلک یہ آپ کو پتہ ہے یہ ایکسس موڈیفائیڈ پبلک وائل یہاں پہ ہم ایک چیز کرتے ہیں ڈو وائل ہم فنکشن ایک بناتے ہیں یہ اس کے ساتھ کچھ کنیکشن نہیں ہی اس ڈو وائل کلاس کے ساتھ یہ ممبر فنکشن ہے یہ ممبر فنکشن ہے کیونکہ یہ کلاس میں آ رہا ہے ہمارے پاس تو میں ایک چیز کروں گا میں نے جیسے آپ کو definition بولا تھا یہاں پہا ہے یہاں پہا ہے اور سالک موڈیفائی کہ اس کے بعد ہمیں کچھ مل رہا ہے چلو ٹھیک ہے فیلال ہم اتنا کرتے ہیں دیکھئے جی کیا ہوتا ہے میں لکھوں گا یہاں پہ ایک چیز میں کروں دو وائل دیکھتے ہیں کیا کیا لوجک ہم لگا سکتے ہیں اس میں فیلال میں سٹارٹ کرتا ہوں جو یہاں پہ جو میں ایک چیز کروں گا میں لکھوں گا یہاں پہ کنسول کنسول کنسول.right لائن کنسول.right لائن فور پرنٹنگ ہے میسیج فور شونگی میسیج this is do this is do while this is do while یہاں پہ میں terminator کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو پتا ہی ہے this is single line comment اور یہ جو یہ ہے یہ چیز ہے یہ multi line comment ہے this is single line جو میں بھی بنا رہا ہوں یہ single line اس کو بولتے ہوں statement ٹھیک ہے اس کو بول لیتے ہیں ہم statement جو میں نے یہاں پہ بولا تھا do while loop is a type of loop that is used to run that is used to run execute statement اور statements فیلال میں نے ایک statement use کیا تو اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں آگے جا کے جو comments کے آگے ہوگا اس کے آگے تو وہ run نہیں ہو تو execute وہ compiler جو ہمارا ہے وہ وہ کیا کر لیتا ہے اس کے ساتھ وہ اس کو ignore کر لیتا ہے اس کو execute نہیں کر لیتا ہے باقی یہ چیز رہی کہ ہم ایسے لکھ ساتے ہیں ہمیں پروگرام میں نئی جی کیونکہ ہمیں as per terms and conditions ہی چلنا پڑتا ہے rules کے حساب سے چلنا پڑتا ہے اوکی تو یہ ہوگا یا single statement statement one میں لکھوں گا اس کو یا لکھوں گا میں statement ہی خالی چلو statement one میں لکھتا ہوں کیونکہ یہ والے بھی statements ہو گئے یہاں پہ تو خلاف میں آپ کے لئے اس کو statement one لیتا ہوں کیونکہ do کے اندر ہے پھر آپ statement one اوکی now i will do one thing i will make while اوکی condition اوکی as per syntax میں آگر آپ کو دکھا ہوں یہ ہے while یہ ہے statement ایک ہی میں نے رکھا یہاں پہ اس کے بعد increment decrement میں نے کچھ بھی نہیں کیا یہ condition یہ آپ کو دکھا ہے condition 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 میں اگر use کروں یہاں پہ یہ والا condition اس کے بعد next statement statement one statement یہ بھی ہم کریں گے condition یہاں پہ ہمیں آپ condition رکھنی ہے condition کیا رکھیں گے ہم condition رکھیں گے ہم ایک چیز کریں گے یہاں پہ int i ایک variable بناتے ہیں اس میں initialize اس کو کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں initialize with one کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم one سے بھی start کر سکتے ہیں zero سے بھی start کر سکتے ہیں usually all the people start with zero but میں one سے start کروں کوئی issue بڑا نہیں ہے two سے بھی start کر سکتے ہیں اپنا اپنا logic ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے میں نے یہ declare کر دیا ٹھیک ہے میں نے declare کر دیا اس کو ایک تو declare کر دیا اور دوسرہ initialize کر دیا ٹھیک ہے this is initial آپ کے لیے initialization with اہا میں بہت سکتا ہوں ایسے کر کے ایسے کر کے میں بہت سکتا ہوں this is declaration 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 with initialization اکی declaration initialization ایک تو declare ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں value جو initialize ہو جاتا ہے یعنی کی left کا right کا value ہے وہ insert ہو جاتا ہے آئے میں ایسے کر کیونکہ وہ assignment operator کی property ہے کیونکہ جو right میں ہوتا ہے value اس کو اٹھا دیتا ہے پھر right کا value اٹھا کے left میں insert کر دیتا ہے اس والے location میں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے i جو variable ہے یہ container ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا میں basic بھی اس کے سب انگلوٹ کرنا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھائے کہ اگر کسی کو basic پتا نہ ہو تو کیا ہوتا یہاں پہ تو اس کو سمجھائے اچھے سے this is variable اس میں ہم نے container value 1 insert کر دیا 1 ٹھیک ہے تو اس کو initialize یہاں پہ میں کر دوں گا i less than چلا گا اس کو 1 ٹھیک ہے i less than 1 تک دیکھی جی اس کے بعد میں کچھ بھی نہیں کروں گا اس کے بعد یہاں پہ میں کروں گا ایک چیز screen کو روکنے کے لیے console. read line لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے screen کو روکنے کیلئے کیونکہ یہ read line wait کرتا رہے screen پہ ہم مجھے input ملتا ہے اس کے بعد ہم enter press کرتے تو screen guy ہو جائے hold screen کرنے کے جیسے ہم get ڈش لگاتے تھی c میں سی طرح ہم سے read line لگاتے تھی c sharp میں تا کہ ہمارا screen رک جائے یہ main میں بھی use کرتے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ ٹھیک ہے تو یہ سیریلی چالتی ہے تو یہاں پہ wait کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا آپ کا فیلحال ایک statement والا do while ٹھیک ہے فیلحال یہ statement ہو گئی ہے دوسرا statement ٹھیک ہے یہ دوسرا statement statement to مگر within statement within میں اس do ہے اگر میں ایک چیز کروں اس کو میں نام دیکھ سکتا ہوں ایسی کہ statement zero جیسے میں نے بولا تھا اگزامپل میں ٹھیک ہے statement zero statement one statement two ٹھیک ہے تو یہ statements ہو گئے ہمارے پاس statement is simple just instruction for our component کیوں instruction ہے instruction اس لحاظ سے ہے جو ہی ہم int variable declare اس کو مجھے ایک container بنا کے دو جس مجھے اس type کا data save نہیں ہوگی ایک instruction اس کے بعد اس کو do ایک keyword ہے اس کو translate کرے گا پھر at the end instruction ہے اس کے لئے میرا do start کا opening ہو رہا اس کے بعد یہ بولے گا اس کو instruction کی یہ statement ہم بول لیتے ہیں یا بولیں گے ہم اس کو instruction آپ کے لئے instruction کی یہ والا ایک تو console اس میں سے right line کو بلا دو اس میں سے یہ string ہو گئی ہماری تو اس ایسا ایسا کرو اس کو print کر دو screen پر ٹھیک اس کے بعد increment کرو یہ ہو گیا آپ دیکھ جی فیلال میں نے ایک statement اس میں رکھ دو statement میں رکھے تو جیسے میں نے بولا تھا loop is a block of statement that we want execute run for one time or many times ٹھیک ہے many times فیلال آپ رکھئے many times میں آپ سمجھاتے دیاؤں فیلال آپ اس کو یہاں پہ رکھ دیجئے ایسے i plus plus کر دیا میں نے یہاں سے دیکھے جی کیا ہوگا do یہاں سے پہلے i میں وائنو رہ لے گا کون سا i insert کر دی گا اس کے بعد do start کر دی گا اس کے بعد ورد بائی ورد چلے گا رائٹ لائن اس کے بعد یہ کر دی گا اس کے بعد i plus کر دی گا یہاں پہ جب i plus ہوگا تو i ہمارا بن جائے گا یہاں پہ کیا بنے گا 2 تو یہاں پہ کیا بولے گا اس کو پہلے 2 is less than 1 نہیں ہے جی کیونکہ i پہلے 1 تھا اس کے بعد 2 2 is less than 1 نہیں ہے 2 less than 1 k نہیں تو یہ false ہو گیا اس کے بعد یہ یہ باہر نکلے گا یہ اوپر نہیں جائے گا پہلی condition پہلے increment پہ ایک statement run کر دیا اس کے بعد false ہو گیا تو باہر آئے گا اس کے بعد read line execute کر گا ٹھیک ہے تو میں اس کے بعد ایک چیز کروں وہ یہ جو سائیکل چلایا اور منی ٹائمز بھی پینڈنگ ہے ہمارا تو آپ کے لئے میں ایک چیز کر دوں تو اس یہ جو بلوک ہے سارا کلاس کا ابھی یہ ڈامی ہے اس کا میننگ ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کا میننگ تب بنے گا جس کو مین میں کال کریں گے تو میں ایک چیز کرتا ہوں کلاس ایک میں اور بنا لیتا ہوں میں یہاں پہ دیکھوں گا مین پروگرام ٹھیک ہے مین پروگرام اس مین کلاس مگر اس میں جو مین فنکشن ہے مین جو فنکشن ہے اس کا سن دیکس اس طرح سے پبلک سٹی ٹیک سٹی سٹی وائیڈ مین مین کا ایم کپٹل ہے باقی لینگویز میں اسے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد مین کیا ہے مین ایک مہترڈ ہے ٹھیک ہے یہ ایک مہترڈ ہے کیونکہ کلاس میں اس کو مہتر بول سکتے ٹھیک ہے یا فنکشن بول دو فنکشن فنکشن چلو ہم یہ بول لیتے ہیں ممبر ممبر فنکشن یا آپ رکھ دو فنکشن جو جیسے بھی آپ کو سمجھ جائے دو ایوز کرتے ہیں کلاس میں اگر ہوگا کبھی کوئی فنکشن تو اس کو مہتر بول لیتے یا ممبر فنکشن بول دو زیادہ بیٹر رہتا ہے مہتر ہی بول دیں ٹھیک ہے زیادہ بیٹر کو ڈھولتا ہم ایکزیکیوشن مین سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہوتا ہے اینٹری پوائنٹ اور ہم ہمارے گھر کا دروازہ یہ ہے یہی سے اینٹری ہوتی ہے سب کی ٹھیک ہے تو اینٹری یہاں سے ہوتی ہے اگر باہر والا کوڑ اپنے ایکزیوٹ کرنا ہے تو اس کو مین میں کال کرنی ہی کرنی ہے پھر الگ سوال ہے جب ہم اس والے کو کال کریں گے تو پھر کنٹرل شفٹ ہوگا یہاں پہ الگ سوال ہے مگر ایکزیکیوشن کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے میں سے ہر ایک چیز کو بنانا پڑتا ہے میں میں پڑتا ہے ٹھیک ہے اوبجک جو اس کو ریپریزن کرے جس کو ریپریزن کرے ہماری اس دو وائل کو ریپریزن کرے کیونکہ جیسے ہم بول لیتے تھے کہ ہم ایک کلاس ہے اس کو ریپریزن کرے گا میں یا آپ ریپریزن کروگے ہم اٹھائیں گے اینیمل کلاس اس کلاس یہاں پہ میں بولوں گا دی ڈبلی ٹھیک ہے چلو ڈی ڈبلی اچھا نہیں رہے گا میں بولوں گا ڈو بی جی میں اس کے بعد اس کو اس کو بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس کی ورڈ کی ورڈ ورڈ کی ورڈ یہ کیا کر لیتا یہ ایلوکیت مموری فور جے لکھو نا میں اگر جے لکھو تو اس کے لئے چار بائٹ لگتے ہیں تو جتنا اس کا سائز جائے گا وہ ایلوکیت لیتا ہے یہ والا میں نے جے لکھا اس کے بعد فلوٹ لکھا اس چیز کے لئے فلوٹ کی لکھا ٹھیک ہے ان ان ویرے بلس کے لئے اس والے بلوک کے لئے کتنی میموری چاہیے میموری میموری چاہیے تو اس کے لئے لگتا ہے نیو کی وڑی یہ اتنی والی میموری کس کے لئے ہمارے کلاس کے لئے آپ کو پتا یہ what is a class is a user defined data type یہ تو آپ کو پتا ہی ہوگا it's a user defined data type and extension of structures تو میں کروں گا اس کے بعد ہم کرتے ہیں do while یعنی کنستر ہم call کرتے ہیں ٹھیک ہے تو initialize کرنے کے لئے values of our class یہ syntax ہے ہمارے object بنانے کا ہماری instance create کرنے کا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کرتا ہوں I will do one thing I will call this function جو کہا پہ ہے obj obj ہم اب یہ obj represent کر رہا ہے اس والے class کو ٹھیک ہے تو اس کو اگر اس کے بعد اس کے اس کو access کرنا ہے اس کے لئے ہمیں لگتا ہے dot operator ٹھیک ہے dot operator یہ represent کر لیتا اس والے block اس کے اندر جو public اس میں ہے اس کو access کرنا ہے آپ نے تو ایک چیز کرنا ہے آپ نے کہ dot operator کو call کرنا ہے وہ connect کر دے گا connect کر دے گا اس والے block کے ساتھ ٹھیک ہے اس والے block کے ساتھ connect کر دے گا اس کے بعد dot بولے گا اس کو public والا portion آپ نے access کر رہا ہے کون سا public والا portion آپ نے access کر نا ہے دیکھئے جی میں کون سا public والا portion access کر وں to جب کون کر دیا جو ہی کون کر دی دیکھے جی کیسے چلے گا یہ اور ایک چیز میں بول دنگا پہلے کلاس دونے گا یہ کلاس مین دونے مین دونتا ہے یہ والا کلاس پہلے اٹھا مین پرگرام اس کے بعد مین دونے گا ٹھیک مین میں کیا کرے گا میں کر دے گا ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا یہ اس کے بعد اس کے بعد کرے گا اس کے بعد اس کو کرے گا جو ہی کال ہو جاتی ہے یہ شفٹ ہو کے یہ پہ پہ جاتا ہے یہ پہ 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 جاتا ہے جب یہاں پہ 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 گ تو دو وائل کا جو اندر کی سٹیٹمنٹ سے ان کو ایکسی کیوٹ کرے گا پہلے اٹھائے گا انٹ آئی اس کے بعد انٹ آئی کو دیکلیئر کر دے گا اس کے بعد دو وائل کو چلائے گا دو اس کے بعد انکرمنٹ کر دے گا پھر یہاں پہ 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 واپس آئے گا یہاں پہ اس کے یہاں پہ آئے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہوگا تو کوئی سٹیٹمنٹ ہوگا کنسول ڈور آئی لائن یہ سٹیٹمنٹ ہے ٹھیک ہے کنسول کنسول ڈور آئی لائن کچھ بھی سٹیٹمنٹ ہوگا تو وہ ایکزیکیوٹ ہوگا اس کے بعد پہلے کنٹور شکٹ ہوگا یہاں سے یہاں تک پھر واپس وہاں سے یہاں پہ آئے گا واپس ریٹرن کچھ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پہ پھلال ہم ریٹرن کچھ بھی نہیں کرے کیونکہ وائڈ ہے ٹھیک ہے تو واپس آئے گا یہاں پہ اس کے بعد جب یہ پورا کلوز ہوگا تو اس کے بعد یہ سارا کلوز ہوگا تو اس کے بعد یہ والا سٹیٹمنٹ اٹھنا ہے اس کے بعد جب یہاں سے پروسیس میں ساری ختم ہو جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا تو یہ ہوگیا آپ کا دو وائل ایک سٹیٹمنٹ کا تو ہم اس کو رن کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو رن کر دیکھتے ہیں یہ ہوگیا یہ کلوز کلوز اس ہوگیا اس کا بلوک تو اس کو رن کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کروں گا نیٹو سٹارٹ کمانڈ پرونٹ اس کے بعد اس میں کچھ پرونٹ آرہی ہے ٹھیک ہے ایک چیز میں کرتا ہوں میں سارا پروگرام اٹھاتا ہوں اس والے پروگرام کو میں کنٹرل سی کر دیتا ہوں اس کے بعد میں اگر اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہا پر میں نیو پروژیکٹ کر دوں یہاں پہ کنسول اپلیکیشن یہاں پہ میں رکھ دیتا ہوں اس کا نام رو وائد کچھ ہو کھی یہاں پہ بیولٹی آتا ہے پروگرام بنا کے لیکن میں اس کو ریز کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں سیو کر دیا یہاں پہ یہ وہی پروگرام ہے جو میں یہاں پہ سی سٹارڈ کر دوں گا اس کو دیکھتے ہیں جائے گا فالس آفٹر سنگل رن سنگل رن بولیں گے ہم یہاں پہ میں ایک چیز کروں گا آپ کے لئے کنسول ڈاٹ یہاں پہ انٹلیسنس کا یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے رائٹ لائن یہاں پہ کوڈ لکھنا ایزی ہو جاتا ہے پاکہ کوئی مسئلہ نہیں کنسول ڈاٹ رائٹ لائن کیا میں بول دوں رائٹ لائن دیس ایز یہاں پہ جو میں نے آپ کو بولا تھا میں یہاں پہ جاؤں یہ والا سنٹیکس next statements of the program will get executed جو ہی ہے فالس ہوگا next statements will get executed میں statement ایک بناوں گا statement one یہاں پہ بناوں گا اس کے باہر جو میں نے بولا statement one statement two جیسے میں نے بولا this is this is next statement اوکے this is next statement اس کے باہر یہاں پہ term meter میں لگا دیتا ہوں اس کے باہر میں start it again اکی دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے یہاں پہ this is do while loop this is next statement ایک statement ران کر دیا اس کے باہر فالس ہو جاتا ہے اس کے باہر shift control یہاں پہ آ جاتا ہے اس کے باہر ریڈ لائنے بھی ویٹ کر رہی ہے آپ دیکھ رہو یہ ویٹ کر رہی ہے یہاں پہ ویٹ کر رہا ہے ہمارے input کا ایسے کر کے جو ہی ہمیں انٹر پریس کریں گے تو یہ پروگرم کلوز ہوگا کنٹرول یہاں پہ ہے ابھی کنٹرول واپس اس پروگرم میں نہیں آیا ہے ٹھیک ہے اس میں واپس نہیں آیا ہے دیکھیں جی آپ کیا کریں گے تو یہ ہوگا ہے سنگل سٹیٹمنٹ والا یہ ہے سنگل سٹیٹمنٹ والا اب ہم ملٹی سٹیٹمنٹ یعنی کہ مینی ٹائمز اس کو چلائیں گے ہم چلائیں گے اس کو کہاں تک ہم چلائیں گے اس کو فائف تک ٹھیک ہے loop is a block that is used to run a statement اور یہاں پہ اور ایک چیز کر دیں گے یہاں پہ کر دیں گے multiple statements کے لیے ٹھیک ہے run multiple statements write write line اس کے بعد میں یہاں پہ پلس کر دیتا ہوں اس کے ساتھ آئے کر دیتا ہوں جوڑ دیتا ہوں terminate اکے save کر دیتا ہوں اس کو run کر دیتا ہوں پھر سے دیکھیں جی multiple statements آپ کو سمجھ آرہا ہے this is do while do this is this is value of i hold on i will give you a sort of space تاکہ آپ کو اچھے اسے سمجھ آئے یہاں پہ میں نے space نہیں دی یہاں پہ میں تھوڑا سا column جوڑ دیتا ہوں اس کے ساتھ اس کے بعد میں space اس کے بعد پھر سے اس کو start کر دیتا ہوں دیکھیں جی اگر میں اس کو ایک چیز کر دوں اس کو میں یہاں پہ لاتا ہوں دیکھیں this is do while loop this is do while loop this is value of i this is value of i one ٹھیک ہے اس کے بعد this is do while loop اس کے بعد increment 2 اس کے بعد 3 اس کے بعد 4 ٹھیک ہے اس کے بعد جو 5 ہے کیونکہ میں کر رہا ہوں 5 is less than 4 تک چلائے 4 تک چلائے 4 ہو گیا for example 4 پہنچا 3 کے بعد increment ہو گئی 4 اور پہنچا یہاں پہ 4 کر دیا یہ کر دیا رہا ہے 4 تک اس کے بعد جب next increment آئے گی یعنی کہ 5 بنے گا یہ یہ بنے گا 5 یہاں پہ 5 is less than 5 تو نہیں 5 is not less than 5 تو false ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگر 5 کو بھی انکلوڈ کرنا ہے آپ نے 5 کو انکلوڈ کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے اس کو equal کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو equal کرنا ہوگا اس کو equal کرنا ہوگا ٹھیک ہے ہاں جی یہ ہو گیا آپ کا 5 times run 1 2 3 4 5 times run ہو رہا ہے تو یہاں سے increment پہلے یہ پھر یہ پھر آئی پلس پلس کر دیا ہے لیکن بن گیا ہے 2 پھر 2 کا run کر دیا پھر ہوگا یہاں پہ آئے گا دیکھیں جی یہاں پہ آئے گا پہلے دیکھیں کیسے ہوگا run اب پہلے statement دیکھیں 1 اس کے بعد loop 2 اس کے بعد 3 اس کے بعد 4 اس کے بعد 5 ٹھیک ہے یہ run ہو رہے ہیں statement ہمارے دیکھیں کیسے run ہوگا جب پہلے آئے گا اس کو میں اس کو end کرنا ہوگا پہلے یہاں پہ 2 آئے گا ٹھیک ہے پہلے پہلے چیز پہلے سے بول دوں پہلے یہ statement 0 run ہوگا اس کے بعد 2 اس کے بعد یہ statement 1 یعنی کہ یہ execute اس کے بعد یہ execute اس کے بعد یہ والا execute اس کو میں statement 3 کر دیتا ہوں اس کو statement 1 کر دیتا ہوں statement تاکہ آپ کو confusion نہ ہو otherwise یہ بڑا issue نہیں ہے statement 2 statement 3 اس کے بعد جب یہاں پہ پہ پہنچا یہ میں ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے فیلال true true return کر رہا ہے دیکھئے ابھی پہلے یہاں آیا اس کے بعد یہ execute کر دی اس کے بعد یہ execute کر دی اس کے بعد آئے پلس پلس کر دی یہ بن گیا 2 اب یہ 2 ہے 2 is less than 5 years تو یہ execute کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ execute کر دیا پہلے پہ وہاں نے print کر دیا اس کے بعد 2 print کر دیا اس کے بعد یہ بنا 3 یعنی کہ یہ بنا اب 3 یہاں پہ 3 یہ بنا 3 is less than ہاں جی آیا پھر آیا واپس کر دیا یہ execute 3 print کر دیا اس کے بعد یہ بنا آئے پلس پلس یہ بنا 4 ہمارا ٹھیک ہے 4 گیا یعنی کہ 4 is less than 5 ہاں جی ہے جی true ہے تو true آیا ابھی ہمیں یہاں پہ ملک دو آپ کے لئے true تو واپس آیا کر دیا execute 4 کر دیا اس کے بعد آئے پلس 5 کر دیا 5 less than ہے ہاں جی 5 less than 5 is less than نہیں ہے less than نہیں ہے equaled یہ کام پتہ ہے یہ دو operators ہمارے پاس ایک تو less than ہے دوسرا equaled ہے یہ چیک کر لیتا ہے جو اورگی نے سنا ہی ہوگا اسی طرح یہ چیک کر لیتا ہے پہلے دیکھیں کہ less than ہے اگر less than ہے جیسے 4 تھا less than لیکن equal نہیں تھا یہ exclude ہو جاتا ہے یعنی کہ اس میں دو میں سے true ہونا چاہیے یہاں پہ 4 less than تھا لیکن equal نہیں تھا ایک جو operator ہے یعنی less than operator true ہو رہا تھا یہ equal نہیں ہے میں کیا بول رہا ہوں اس میں less than or equal یعنی میں اس میں اور or ہے یا ہم بولیں گے ورڈ بائی ورڈ چلتی ہے پہلے line by line اس کے بعد میں بولوں گا ورڈ بائی ورڈ اس کے بعد میں بولوں گا character بائی character بھی چل لیتی ہے یہ دیکھ لیجئے پہلے دیکھے گا یہ less than اور کر دے گا پھر اور less than ہے equal پہ false آ رہا ہے یہ والا execute نہیں ہونا ہے less than ہمارا condition true ہو رہا ہے تو اس میں or gate لگ رہا ہے تو ایک اس میں true ہونا چاہیے تو ایک true ہے دوسرا false ہے تو less than true ہے تو کیا کرے گا 4 is less than yes less than ہے تو true کرے گا return equal exclude ہوگا یہاں پہ تو اسی طرح سے جب 5 آئے 5 کیا ہے جب 5 پہ 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 رہی نہیں جب ہم equal لگاتے ہیں پہ دو operators include ہو جاتے ہیں پہ پہ نہیں جی اس کے بعد اور اس میں ہے اور equal ہے equal ہے تو یہ ریٹرن ہوتا ہے پھر جا کے ہمارا یہ ریٹرن ہو رہا ہے یہ والا execute ہوتا ہے پھر یہاں سے ریٹ کرتی رہتے ہیں پھر شفٹ ہو کا control واپس یہاں تو پھر اس کے سٹیڈ میں سے execute ہوں گے پھر سے ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کون سا یہ تھا جی آپ ٹھیک رائن نمبر ایٹین بچ کوڑ کہیں پہ رائن نمبر ایٹین چلو یہ وار نہیں ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں جی وائل لیس دین آئی پلس پلس تو یہاں پہ فائف آئی لیس دین اکی یہاں پہ غلط ہو رہا ہے یہاں پہ غلط ہو رہا ہے یہ میں انٹرنلی بور رہا تھا کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے this is do while loop and this is this is running with multiple statements ایک statement بھی دکھا دیا کیسے ہم ایک statement بھی run کر سکتے ہیں جو میں نے پہلے دکھایا وہاں تک چلایا اس کے بعد multiple statements بھی آپ کو دکھا دیئے this was about this was about do while loop اتنا یہ do while loop کا logic ہے تو جتنا میں سمجھا سکتا تھا اتنا سمجھا دیا تو باقی آپ تک ہے کہ آپ کتنا logic اس میں لگا سکتے ہیں وہ آکھ ہے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی issue نہیں ہے جتنا logic آپ چلانا چاہو آپ چلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے شکریہ thank you so much for watching this video thank you so much